نام اگر اس میں آئے تو اس کو آٹا مل رہا ہے مجھے شک اس میں یہ ہے کہ آپ کے انٹری کر لی گئی ہے اور آٹا آپ کو لی گیا یا تو یہ منا چاہیے نا اگر کوئی بندہ نا حیل ہے آپ اس کو ایسے لکھ کے لکھاؤ یار یہ میں نے کیا تمہارا نام کی لکھا رہا ہے کہ تم اہل ہی نہیں جانتے باستم میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ اپنا شرم 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 اٹھ لے کے گئے اپنا باقیوں کے لیے بتانا کہ میں پیچاس بندوں کے لیے لیے باقیوں کے لیے بائیں یہ کوئی نیسی نا حیالا کام نہیں ہے یہ بندہ اپنا شرافتی کارڈ اپنی انٹری اپنا آٹا آپ گئے تو اس نے کیا کام جیے کئے آپ کا نمبر آپ کا نام نہیں ہے آپ کا شرافتی کارڈ نمبر اس میں لکھا باتر آپ بکی بار دیکھیں بان سلسل تک پہلے آٹا کچھ اور دیگر سکتے ہیں نہیں ہمارے کاؤھ میں ہیا نہیں گیا وہ لکھا رہا ہے کہ سید علی یاشم نے یہ سات بجی کے اکیس منٹ پہ کل گزری کال آٹا دیا ہے ستائیں سید علی یاشم سوالے کونے بیٹو بلکو ہاتھا کتن کو دن تا سکوری چنن دو تانا اوسترزائی دو دی ادت کے ایو دو آٹی ٹی لردے چی علاقہ ایسے چو شادوران سے امنی والے دے دسرکاری اور اوڑوالا بھائی کم دیتا بھائی دو سرکاری وڑا آغی بے روڑل او خالی کاول بے ددی بھولیوکے بے بیاجاول نو بیہ آغا ایسے چو اصطرزائی شادوران سے امنی والے دے او ایسی کوہات عثمان اشرف سے او امراغ لے دے یہ تن تن بودے ایک گرد نوے گودتی نوے گودتی لوگ آپ کیا رہے جاتے ہیں دے لو جس طرح سے ہو وہ تقسیم کرو یہ تن بودی ابھی میں مہجے پند رہ میں ستاہوں میں دا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تانہ اصطر زہی میں موجود ہیں اور یہاں مختلف مجھے راکھ سے ہمیں کچھ کمپلینٹس محصول ہوئی تھی اور ان کمپلینٹس کے محصول ہونے کے بعد ہمیں تین لیلرز کے خلاف جو ہمارا فری آٹا آرہا ہے کمپلینٹس محصول تھی اور ہم نے ان کی ایپ بھی چیک کیا وہ تینوں زیر حراست ہیں اور اس میں بلکل لوگوں سے ہمارے پاس چار سے پانچ گواہان بھی موجود ہیں جنہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کے لیے اہل نہیں ہیں جبکہ ان کی انٹری کی گئی ہے اور ان کے مشناختی کارڈ کا نمبر ڈالا گیا ہے اور ان کو تین بوریاں لکھا گیا ہے ان کے بلکل یہ مجرم ہے اس نے اپنی کنفیشنل سریٹمنٹ بھی دی ہے کہ یہ ڈیلی کی بیسس کے اوپر یہ تین ڈیلر مل کے یہ جن کے نام میں پبلک لی بتانا چاہوں گا تاکہ یہ ان لوگوں کے لیے کاروباری لحاظ سے ایک مشکل ہو اس میں مظر حلی نام سے ہے اسد رضا اور سید علی یاشن ان تین ڈیلرز نے مل کے ڈیلی بیسس پہ دو سو بیگ گائی کی ہے تو انہوں نے بلکل اپنی کنفیشنل سریٹمنٹ بھی دی ہے اور ان کے اگینسٹ ہم ایف آئی آر بھی دینے جارہے ہیں ان کا کوٹا بھی کینسل کرنے جارہے ہیں اور ان کا لائسنس بھی کینسل کرنے جارہے ہیں اور ان کے اوپر بھاری جرمانہ بھی یاد کرنے جارہے ہیں میرا یہ میسج ہے اس چینل سے بیوٹیفل کو ہارٹ کے ذریعے سے کہ تمام ڈیلرز اس چیز کو انشور کریں کہ وہ اس کام کو بلکل شفافیت سے کریں اور اگر اس سلسلے میں ہمیں دوبارہ کسی اور جگہ سے کسی ڈیلر کے حلاف کنپلینٹ موصول ہوئی اگر کوئی نااہل ہے تو آپ بلکل اس کو دکھائیں آپ اس کا چیک کریں اس کو دکھائیں کہ وہ نااہل ہے کر دی گئی ہے اور اس کو آٹا نہیں دیا گیا تو یہ سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور اس میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی بلکل کلیر انسٹرکشنز ہیں کہ اس میں ہم بلکل کسی کو سپیان نہیں کریں دیکھو سار